بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز توڑنے کا صحیح طریقہ اختیاری عالت میں نماز کو توڑنا اتیاد واجب کی بنا پر حرام ہے آپ نماز کسی صورت میں توڑ نہیں سکتے لیکن کسی وجہ سے آپ کو نماز توڑنا ضروری ہو جاتا ہے جسمانی یا مالی نقصان کے خطرے کے نظر آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں اور اب اگر آپ نماز نہیں توڑتے تو گناہ گار ہیں اور آپ کی نماز ٹھیک ہے وہ کون سی حالت ہے جس میں نماز کا توڑنا واجب ہو جاتا ہے اس میں پہلی یہ ہے کہ آپ کے جسم کو یا آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص جس کی حفاظت آپ کے ذمہ واجب تھی اس کو خطرہ ہے نقصان ہے یا کوئی کرز خواہ جس کو نے آپ سے جو ہے وہ کسی سے آپ نے کرز لیا ہوا تھا اور وہ نماز میں کرز کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر وقت وسیع ہے تو نماز کو توڑنا چاہیے اور اس شخص کو کرز ادا کرنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ مسجد نجس تھی تو آپ مسجد کو پاک کرنا ضروری ہے واجب ہے اس لئے آپ نماز کو توڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ مسجد کو پاک کر لیں گے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور تیسے صورت یہ ہے کہ جب آپ کو فاکت و وسیع ہے لیکن جو ہے وہ لباس نجس تھا اور آپ کو نماز کے دوران علم ہو گیا تو پھر بھی نماز کو جو ہے وہ آپ توڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد لباس پاک کر کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں یہ وہ حالتیں ہیں کہ جہاں پر آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں آگ کی صورت میں یا نماز کے دوران یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جن سے آپ کو خطرہ ہے اور آپ جو ہے وہ نماز کو توڑ سکتے ہیں اور توڑنے کے وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے بلکہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ نماز سکون کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں